باب خیبر کیا ہے؟ باب خیبر ایک مشہور اور تاریخی دروازہ ہے اونچے اونچے اور دشوار گزار پہاڑوں میں گرا ہوا ہے چھوڑائی ایک جگہ صرف دس فیٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان عمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے برے سغیر میں شمال مغرب کی طرف سے جتنے فتح آئیں اسی راستے سے آئیں برے سغیر اور جنوبی ایشیا کے وسیع میدانوں تک رسائی کے لیے چاہے وہ نکل مکانی کی خاطر ہو یا حملی کی اس درے نے ہمیشہ تاریخ میں اہم مقام کا کردار ادا کیا ہے یہ درہ قوموں تہذیبوں فتحوں اور نئے نئے مذائب کی بقا اور فنا اروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ سمجھا جاتا ہے اصل میں درہ خیبر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خوبصورت مہرابی دروازہ بنایا گیا ہے جسے باب خیبر کہتے ہیں جو مقامی ثقافت کی ایک علامت بھی ہے باب خیبر کا دروازہ جون 1963 میں بنا باب خیبر پر مختلف تختیاں بھی نصب ہیں جن پر اس درے سے گزرنے والے حکمرانوں اور حملاروں کے نام درج ہیں بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ نے تین بار درہ خیبر کا دورہ کیا پاکستان کے قیام کے بعد 1948 میں قائدی آزم محمد علی جنہ درہ خیبر آئے تو انہوں نے قبائلی عوام پر پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قبائلی علاقوں سے فوجے واپس بلالی اور مقامی لوگوں کی تعریف کی یہاں پہ بسنے والوں کی اکثریت افریدی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے تاہم شنواری، ملاغوری اور شلمانی بھی اس علاقے کے باشندے ہیں یہاں کے ان حریت پسندوں نے پورے سو برس تک فیرنگی حکمرانوں کے خلاف جہاد جاری رکھا یہاں تک کہ غیر ملکی سمراجیوں کو یہاں سے نکلنا پڑا درہ خیبر میں بہت سی جگہوں پر بودھوں اور ہندو تہذیب کے اثار قدیمہ ہیں کافر کوٹ، شوپلا، اسٹوپا وغیرہ جیسے ایکس خیبر ایجنسی میں ابھی بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جنہیں مقامی لوگوں کے سوا اب تک کوئی دیکھ نہیں پایا خیبر پختنخواہ میں زم ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے تمام معاملات آج بھی جرگوں میں تے کیے جاتے ہیں ہمینہ فریدی تلاش ٹی وی